بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مہان جنگجو کی جس نے نممکن کو ممکن کر دیکھایا اور عیسائیوں کے ایک عظیم لشکر کو حراکت یورسلم کو فتح کیا یہ واقعہ ہے باروی صدی کا جب شام میں سلطان صلی اللہ حددین اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں ہمازن تھے ان کے ہیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کری تھی جو ہیمے میں داہل ہونا تو چاہتی تھی لیکن ہا اسے اس کا جسم لرز رہا تھا آہر اس نے ہمت کر کے ہیمے کا پردہ اٹھایا اور ڈرتے کامتے ہوئے اندر داہل ہوئے اس کے سامنے وقت کا سلطان بیٹھا تھا سلطان نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا میں آپ سے عزاز مانگنے آئی ہوں عزاز اس شہر کا نام ہے جسے سلطان نے 38 دن کی لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد فتح کیا تھا حتیٰ کہ اس شہر کے لیے سلطان صلح الدین نے اپنی زندگی بھی ہترے میں ڈال دی تھی پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکے انہوں نے کہا اگر تم عزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارہ ہوا یہ کہہ کر اس لڑکی کو بہت سی دولت دے کر اپنے ہمے سے رحصت کر دیا سلطان جانتے تھے کہ اس لڑکی کو ان کے دشمنوں نے بھیجا ہے پھر بھی انہوں نے لڑکی کی بات مان لی کیونکہ یہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی کی بیٹی تھی وہی نور الدین زنگی جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ لگانی کی نپاک جسارت کرنے بالے دو یہودیوں کو قتل کر دیا تھا اور نور الدین زنگی کی بیٹی جس سلطان سے عزاس شہر مانگنے آئی تھی وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا اس کا نام صلح الدین یوسف تھا جسے دنیا سلطان صلح الدین آیوبی کی نام سے جانتی ہے ہم آج آپ کو تاریخ کے اسی نقبل فراموش کردار سلطان صلح الدین آیوبی کی اصل زندگی سے پردہ اٹھا رہے ہیں سلطان آیوبی نے جس طرح عزاس شہر ایک لڑکی کے حبالے کر دیا تھا انہیں اپنی سلطنت اس طرح پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی بلکہ اس کی لئے ہر قدم پر جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا تھا صلح الدین آیوبی پیدائشی حکمران نہیں تھے بلکہ ان کے چچا شرکو نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے اس حیثیت میں وہ اپنے بتیجے کو بھی ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مفتار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے جو ہر وقت آپس میں لگتے رہتے تھے جبکہ مصر پر فاطمی ہندان کی حکومت تھی بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقوں پر سلیبیوں کا کنٹرول تھا ان حلاق میں نوردین زنگی نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا پھر انہوں نے مصر کی مدد کیلئے فوج بھیجی تو صلاح الدین آیوبی بھی اس فوج میں شامل ہو کر مصر چلے گئے اس زمانے میں مصر کی حالت یہ تھی کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی احتیارات حلیفہ سے زیادہ وزیروں کے کنٹرول میں تھے ان حالات میں سلیبی آیوبی جو کہ اب اپنے چچا شرکوں کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے انہوں نے فاطمی حلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا وہ حد مصر پر حکومت کرنے لگے مصریوں نے کبھی اتنا صحیح حکمران نہیں دیکھا تھا سلیبی نے مصر کا گورنر بنتی ہی کاہرہ کا سارا ہزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لئے پوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی سلیبی آیوبی شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی زندگی گزار دیتے لیکن نوردین زنگی کے انتقال نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا سازشی درباریوں نے زنگی ہندان کی سلطنت آپس میں تقسیم کر دی جب سلیبی آیوبی نے یہ صورتحال دیکھی اور حد اس کے سلطان بن گئے پھر انہوں نے زنگی کی سازشی عمرہ کو سبق سکانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا ان کی واحش تھے کہ نوردین زنگی کا بیٹا ان کا ساتھ دے لیکن ظاہر ہیں وہ سازشی عمرہ کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا اس لئے سلیہہ دین آیوبی کی اس سے نہ بن سکے آیوبی نے جلس ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حاکم بن گئے سلطان آیوبی رحم دل صحیح اور بہادر تو تے ہی لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا وہ اپنے دشمن کی خوبیوں کی بھی تعریف کرتے تھے اور موقع ملتا تو پرانی دشمنیا فرموش کر کے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتے تھے سلطان کا ایک ایسا ہی دشمن تھا جو ان کے خون کا پیاسا تھا لیکن سلطان کی مہربانی سے وہی دشمن ان کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوا یہ شہز فرقہ باطنیہ کا لیڈر چھے سنان تھا جو سام کے قلعہ نصراف کا حکمران تھا یہ فرقہ عام انسانوں کو ٹرننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا یہ قاتل فیدائی کہلاتے تھے فیدائی حشیش کا عام استعمال کرتے تھے اسی لئے انہیں حشن بھی کہا جاتا تھا بعد میں حشن کا لفظ انگلیش میں اسیسن بن گیا جس کا مطلب ہے ہونی قاتل یہ اسیسن اتنے حطرناک تھے کہ ان کے ہاؤس سے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے حکمران کامتے تھے اور پھر ایک دن ان فیدائیوں کو سلطان سلہہ دین آیوبی کی قتل کا حکم مل گیا وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی کے سابق عمران سمجھ چکے تھے کہ وہ سلطان کو مہدنی جنگ میں نہیں ہرا سکتے اسی لئے وہ سازشوں پر اتر آئے انہوں نے شہسنان کو مال و دولت کا لالج دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے فیدائیوں کے ذریعے سلطان کو قتل کرا دے شہسنان مان گیا اور فیدائی سلطان کے قتل کیلئے چل پڑے پھر ایک ہونی کیل شروع ہو گیا پہلے قاتلوں کا ایک گروپ آیا جو ناکام رہا اور مارا گیا پھر ایک قاتل سلطان کے ہیمے میں داہل ہوا اور ان کے سر پر چوری سے حملہ کر دیا سلطان کے سر پر پگڑی تھی لیکن پگڑی کی نیچے لوہی کا ہلمٹ بھی تھا سو چوری کا بار ناکام رہا سلطان کے محافظوں نے فیدائی کو قتل کر دیا لیکن وہ فیدائی قتل ہوا تو ایک آور آ گیا وہ مارا گیا پھر تیسرا آیا وہ بھی مارا گیا لیکن سلطان سمجھ گئے تھے کہ جب تک شہسنان کا حیتمہ نہیں ہوگا ان کی زندگی پر یہ تلوار لٹکتی رہے گی چنانچہ وہ ایک بڑی فوج لے کر نکلے انہوں نے سیاف کا محاصرہ کر لیا جہاں شہسنان موجود تھا لیکن شہسنان کوئی ساملی کی کوئی پرواہ نہیں تھی پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے سارے معاملے کا روحی بدل دیا ہوا یوں کہ سلطان اپنے ہمے میں سو رہے تھے کہ اچانک وہ نین سے جاگ اٹھے انہوں نے دیکھا کہ ہمے کی چراغ بچ چکے تھے اور ہمے میں کوئی اور بھی موجود تھا سلطان نے محافظوں کو آباز دی وہ دوڑتے ہوئے آئے اور جب چراغ دوبارہ جلائے گئے تو سب نے ایک حرت انگیز منظر دیکھا سلطان کے بستر کے قریب ایک ہنجر پڑا تھا اس کے ساتھ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا جس پر لکھا تھا بادشاہ سلامت آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں ذرا ہوش میں آئیے سلطان بہت حیران ہوئے اور ان کے حکم پر محافظوں نے ہمے کے گرد جائزہ لیا تو ایک شہز کے قدموں کے نشانات کچھ دور تک دکھائی دیا لیکن کوئی پکڑا نہیں جا سکا سلطان اپنے دشمنوں کی دیدہ دلیری اور حرت انگیز جنگی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے انہوں نے شیح سنان کو دوست بنا لیا اور ایسا پکا دوست بنایا کہ وہی شہز جو سلطان کے ہون کا پیاسہ تھا وہ سلطان کے ساتھ مل کر انہی کے دشمنوں سے لڑتا رہا تاہم بعض نوریحین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات سلطان کے حیمے میں کوئی نہیں آیا تھا یہ واقعہ بلکل جھوٹ ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان کے سخت محاصرے سے حوزدہ ہو کر شیح سنان نے ہدرہم کی درواز کی تھی قصہ کچھ بھی ہو باہر ہاتھ سلطان نے اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا اتحادی بنا کر علی ذرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا لیکن سلطان سلہ الدین آیوبی کیلئے سازشی عمرہ یا شیح سنان نہیں بلکہ فلسطین کی سلیبی سلطنت سب سے بڑا چلنج تھی سلیبیوں نے ایک ہزار نینانمے میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا ان کی حکومت کو ایک صدی ہونے کو آئی تھی لیکن وہ علاقے کے باقی سلطنتوں کے ساتھ امن و آمان سے رہنے پر تیار نہیں تھے سلطان نے ان سے صلح کی کئی کوشش کی کیونکہ وہ سب کے ساتھ پر امن طریقے سے رہنا چاہتے تھے وہ تو آپس میں لڑنے والی مسلمان سلطنتوں کو بھی متاہد کرنا چاہتے تھے سلطان کو سلیبیوں اور مسلمان حکمرانوں دونوں سے ہی جنگیں لڑنا پڑے لیکن حقیقت میں وہ دونوں ہی سے امن کے معاہدے کرنا چاہتے تھے ایک طرف تو انہوں نے سلیبیوں سے صلح کے معاہدے کیا تو دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی ایک کانفرنس بھی مراکت کرائے اس کانفرنس میں تے پایا کہ یہ حکمران اب ایک دوسری کے حلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے ان معاہدوں سے سلطان کو اتمینان ہو گئے اتا کہ اب ہتے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی لیکن سلاہ الدین آیوبی کے دشمن جلد ہی سلح کے معاہدے توڑنے لگے حاصل طور پر موسل کا حکمران بار بار سلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے حلاف سازشی شروع کر دیتا تھا سلطان نے موسل کے حکمران کو سازشوں کی سخت سزا دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا آہر موسل کے حکمران نے بھی سلطان سے ایک معاہدے کے تحت امن قائم کر لیا تھا تاہم سلیبی اپنی طاقت کے زم میں سلطان کے ساتھ مستقل سلح نہیں چاہتے تھے چنانچہ 1170 میں فلسطین پر حملہ کر دیا شروع میں انہیں بہت کمیابی ملی اور انہوں نے کئی کلے فتح بھی کر لیا لیکن ان کلوں کی حفاظت کیلئے کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی چنانچہ جب وہ فلسطینی شہر رملہ کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی تھی سلیبیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو سلہدین آیوبی پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان سلہدین آیوبی کو مائدانی جنگ میں نکامی ہوئی تھی لیکن اصل سلطان بہی ہوتا ہے جو نکامی سی بھی سبق سیکھے اس جنگ کے بارے میں سلطان نے حد دمشق میں اپنے بائی تورنشاہ کو ہت لکا سلطان نے لکا ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں ہدا کو صاحب برابر کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا ہوا یوں کہ رملہ میں کمیابی حاصل کر کے سلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان اب اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے اس لئے بیت المقدس کے سلیبی حکمران بیڈون فور نے دمشق پر چڑھائی کر دی لیکن وہ غلطی پر تھا کیونکہ سلطان سلہدین آیوبی کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی انہیں صرف وقتی طور پر کم تعداد کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا لیکن بیڈون فور کے حملے کے جواب میں اب وہ اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے دس جن گیارہ سو اناسی کو جب دونوں فوجے آمنے سامنے آئی تو سلہدین آیوبی نے اپنے فوجیوں کے سامنے ایک زبردست تقریر کی انہوں نے کہا مسلمان زلط کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پاؤں پر نہیں سینے پر زہم کاتا ہے چنانچہ جب جنگ گئی تو سلطان کے وفاداروں نے بیڈون فور کی فوج کو زبردست شکست دی شکست خردہ بیڈون نے سلح کی درخواست کی سلطان چاہتے تو دشمن کی شکست اور کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر فلسطین کو اسی وقت دشمن سے چین سکتے تھے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دشمن اور ایک بار پھر اپنے بترین دشمنوں سے سلح کر لے لیکن یہ سلح ماضی کے معاہدوں سے مختلف تھی کیونکہ یہ سلح آخری سلح تھے سلح کے بعد چند سال تو سکون سے گزر گئے بیڈون فور گیارہ سو پچاسی تک زندہ رہا اور وہ سلح کے معاہدے پر بھی عمل کرتا رہا لیکن کوڑ کے مرس کی وجہ سے اس کی موت ہوگی جس کے بعد بیت المقدس کی سلیبی سلطنت بھی عمرہ کی سازشوں کا چھکار ہونے لگی اس دوران بیت المقدس میں گائے آف لفظ زینن کی حکومت آگئی جو مسلمانوں کا کلہ دشمن تھا اس نے مسلمانوں کے حلاف پھر کرروائیہ شروع کر دی ایک سلیبی سردار رینالڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا یہ سردار اس حد تک چلا گیا کہ اس نے مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا اس نے صرف ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے بحری جہازوں کی ذریعہ عرب ساحلی علاقوں پر حملی بھی کروایا لیکن سلطان کے بحری جنگی جہازوں نے رینالڈ کے بحری بیڑے کو تباہ کر کے یہ نپاک منصوبہ نکام بنا دیا لیکن رینالڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اس نے مصر اور شام کے دربیان سفر کرنے والے مسلمانوں کے کافلے کو لوٹناٹ شروع کر دیا صرف تجارتی کافلوں کو ہی نہیں بلکہ حاجیوں کے ایک ایسے کافلے پر بھی حملہ کر دیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھے کافلے کو تو لوٹ لیا گیا لیکن سلطان کی بہن کسی نہ کسی طرح دشمن سے بچ کر سلطان کے حیمے میں پہنچے اور کافلے پر بیٹنے والے ظلم کا حال بیان کیا کافلے پر ظلم کا حال سن کر اور اپنی بہن کی بیجزتی پر غیرت مند بائی کا ہون کو لٹا سلطان نے قسم کائی کہ وہ رینارڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے بہرحال اب سلطان نے اپنے تمام اتحاریوں اور گورنروں کو ہت لکے اور انہیں کہا کہ وہ سوج لے کر سلطان کی مدد کو پہنچے کیونکہ اب سلیبیوں کے حلاف جنگ کا وقت آ چکا ہے چنانچہ مصر اور شام سمیت کئی مسلمان ممالک سے بڑی تعداد میں فوجیں دمشق پہنچنے لگے جسے سلطان نے اس وقت اپنا دارو حلافہ بنا رہا تھا سلطان نے فوج جمع کے اور سلیبیوں کے ذریعے کنٹرول شہر کبریہ اللف ٹائبرس کا محاصرہ کر لیا جواب میں اس لئے گائے بھی اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا اس نے سلطان آیوبی سے صلح کا معاہدہ بھی توڑ دیا کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس پر سلیبی قبضے کے بعد سے سلیبیوں نے اتنی بڑی فوج جمع نہیں کیتے جو سلطان آیوبی کے مقابلے پر لے آئے رینالڈ اور گائے کی متاہدہ فوج نے سلطان کی طرف پشکدمی چھوڑو کی سلطان نے سلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے حتیم کا علاقہ چن لیا اس علاقے میں پانی کے چند ایک ہی چشمے تھے اور زیادہ تر علاقہ بنجر اور ویران تھا سلطان کی فوج پانی کے چشموں کے پاس تہر گئی جبکہ سلیبی فوج کو سلطان تک پہنچنے کے لیے بیس کلومیٹر کے ایک ایسے علاقے سے بھی گزرنا تھا جہاں پانی ہی نہیں نہیں ملے گا لیکن گائے نے ان کی بات نہ مانی کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ جنگ میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا اس کے اس یقین کی وجہ تھی سلیبی عظم آٹھو کراس یہ ہیں سلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی سلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک تکڑا نمائیہ تھا سلیبیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ تکڑا اسی اصل سلیب کا ہے جس پر اس بار میدانی جنگ میں لے کر گئی تھی اور ہر بار فترہ حاصل کی تھی گائے اور اس کے ساتھی سمجھتے تھے کہ سلیبی عظم کے موجودگی میں یہ جنگ بھی وہی جیتیں گے اسی لئے انہوں نے راستی کی ساری مشکلات کو نظرینداز کر دیا لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بولتی یہ فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی گرمی اور پیاس کی شدت سے بے حال ہوتی گئی چنانچہ جب یہ فوج سلطانی لشکر کے سامنے پہنچی تو تکن اور پیاس سے نیڈال ہو چکی تھی جب رات ہوئی تو سلطانی فوجیوں نے سلیبیوں کے کیمپ میں گس کر گوڑوں کی گاس کے گٹوں کو آگ لگا دی سلیبیوں کے پاس آگ بجانی کیلئے پانی ہی نہیں تھا جبکہ آگ کی تپٹ سے ان کی پیاس اور بڑک اٹھے آگ اور دوئے کی وجہ سے وہ لوگ رات برسو بھی نہیں سکے اگلے دن چار جولائی گیارہ سو ستتسی کو سلطان نے سلیبی فوج پر حملہ کیا مسلمانوں نے زہریلے تیروں کی بارش کر کے سنگڑوں سلیبی ہلاک کر دیا پھر فوجی دستے آگے بڑے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے سلیبی فوج کے زیارتر سپاہی بغیر لڑائی کی ہی میدنی جنگ سے فرار ہو گیا جو باقی رہے ان میں مقابلی کی طاقت ہی نہیں اس لئے وہ آسانی سے پکڑے گئے سلیبی آزم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی رینالڈ اور گائے دونوں جنگی قیدی بنے سلیبی لچکر کے سپاہی پیاس سہام رہے تھے سلطان نے انہیں پانی پلانے کا حکم دیا گائے کو تو ٹھنڈے ارک کا گلاب پلایا لیکن رینالڈ کو بدہتی کی برپور سزا دی سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر کلم کر دیا یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے لیکن سلطان نے اسے اتمینان دلاتے ہوئے کہا بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے شہر کا حکمران تو پہلی ہی ان کے قید میں تھا انہیں امید تھی کہ شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا لیکن سلیبیوں نے سلطانی فوج کا ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے باری جانی نقصان ہوا سلطانی لشکر نے آگ کے گولوں کی بارش کر کے دیواروں میں شگاف پیدا کر دیا سلیبی لشکر کو حرف ہوا کہ اگر مسلمان شہر پر قابض ہو گئے تو کہی ان کے بیوی بچوں کو غلام ہی نہ بنا لے چنانچہ انہوں نے لڑائی کا ارادہ چھوڑ کر سلطان کے رحم کو پکارا اور سلطان نے بھی اس پکار کا جواب رحم دلی سے ہی دیا جہاں آٹاسی برس پہلے جب سلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو وہ ان کی ندیہ بہادی تھی لیکن جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دسمنوں کو معاف کر دیا تھا اسی طرح فتح بیت المقدس نے بھی اپنے دسمنوں کو معاف کر دیا انہوں نے شرط آئیت کی کہ ہر عیسائی مرد دس دینار اور عورت پان دینار ادا کریں اور ازادی حاصل کریں جو ایسا نہ کر سکے اسے غلام بنا لیا جائے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ سلیبیوں کے مذہبی رہنماؤں نے فوری طور پر یہ رقم ادا کی اور زندہ سلامت نکل گئے مذہبی رہنماؤں کا لیڈر تو ہرے جو احرات سے لدے سندوق بھی سلطانی فوج کے سامنے لے کر چلا گیا لیکن اتنی دولت دے جانے والے اپنی پیچھے غریبوں کو چھوڑ گئے تھے جن کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں تھا یہ سلیبی حفظدہ تھے کہ سلطان کے فوجی انہیں غلام بنا لی گئے لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے نہیں تھا انہوں نے غریب سلیبیوں کو مفت آزاری بہر دی کچھ سلیبی تو سلطان کے سلوک سے متاثر ہو کر اسی شہر میں تہر گئے سلطان صلیح الدین آیوبی کی رحم دلی اور سلوک کا مغرب بھی اعتراف کرتا ہے یوں دو اکتوبر گیارہ سو ستاسی کو بیت المقدس پر صلیح الدین آیوبی کا مکمل کنٹرول ہو گیا یعنی بیت المقدس اٹھاسی برز بعد دوبارہ مسلمانوں کی کنٹرول میں چلا گیا سلطان نے گائے آف لفظین ان کو بھی آزاد کر دیا لیکن وہ اس شہز نے آزادی کا نجائز فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکلنے والے سلیبیوں کو ساتھ ملا کر ساحلی شہر کا محاصرہ کر لیا ادھر بیت المقدس سلیبیوں کے ہاتھ سے نکلنے پر سارے یورپ میں کوہران برپا ہو گیا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگی برطانیہ میں تو صلیح الدین ٹیکس لگایا گیا تھا کہ پیسے جمع کر کے سلطان کے مقابلی کیلئے فوج جمع کی جا سکے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو لوگ سلطان کے حلاف لڑنے جائیں گے ان کے گناہ ماف ہو جائیں گے جرمنی اور فرانس میں تو حیواتین نے اپنے زیور فرخت کر کے پیسے فوج کی مدد کیلئے دیے چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ ریچرڈ جسے شردل بھی کہا جاتا تھا وہ فرانس اور جرمنی کی فوجوں کے ساتھ ایک کپ پہنچ گئے ریچرڈ نے سلیبی لٹکر کی کمان سنبھال لی تھی مسلمان اور سلیبی شدید جنگ میں الجتے اس دوران سلہ الدین آیوبی بری طرح بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے محاس پر ان کی فوج کا نقصان ہونے لگا سلطان کو محفوظ مکان پر جانے کا مشورہ دیا گیا لیکن ان کی غیرت نے گبارہ نہ کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں اس دوران ریچرڈ نے ایک کپ پر حملہ کر دیا جبکہ بیمار سلطان ایک کپ والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے اکہ شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیا سلطان نے ریچرڈ کو پشکش کی کہ مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو سلیبیوں کی سلیبِ عظم انہیں واپس کر دی جائے گی وہ ریچرڈ کو قیدیوں کی رہائی کیلئے تبان دینے پر بھی تیار تھے تبان کی رقم تیپ آگئی تھی اور سلطان نے اس کی پہلی کیس بھی بیٹ دی لیکن ریچرڈ نے یہ قسط لینے سے انکار کر دیا اس نے بہانہ بنایا کہ تبان کے حوالے سے کچھ بڑے سلیبی رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ریچرڈ کچھ عرصے تک تباہ چیت کرتا رہا لیکن جو شیلہ اور جلباز نوجوان تھا اور جنگ کا شوقین بھی چنانچہ وہ زیادہ دیر بات چیت نہ کر سکا اس نے عورتوں اور بچوں سمیت چار ہزار قیدیوں کو قتل کروا دیا سلطان کو اس قتلیام پر سخب غصہ آیا انہوں نے سلیب آزم دمشق بیٹ دی جو پھر کبھی سلیبیوں کو نہیں ملے اور تریح کے ریگارڈ سے غائب ہو گئے آج بھی کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ سلیب کہاں ہے بارحال ریچرڈ نے مسلمانوں کا قتلیام کرنے کے بعد ایک اور ساحلی شہر جفر پر قبضہ کر لیا سلاہدین آیوبی نے پیچھے رہ کر بیت المقدس میں دفاعی پوزیشن لے لی ریچرڈ بیت المقدس تک پہنچا مگر اسے فتح کیے بغیر واپس چلا گیا سلطان نے جفر کی طرف پشک ادمی کی اور اس موقع پر دونوں فوجوں میں پھر شدید لڑائی ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اس دوران ریچرڈ بیمار ہوا تو سلطان نے اس کیلئے شربت اور دوائیہ بیجی اور ہدھ بھی اس کی آیادت کیلئے گئے ریچرڈ کو اب اپنے وطن کی آدھ ستا رہی تھی اسے یہ حبری بھی مل رہی تھی کہ انگلینڈ میں اس کے بائی جون نے اس کی حکومت کے حلاب بغاوت کر دی ہے چنانچہ اس نے صلاح الدین آیوبی سے صلاح کر لے صلاح کے تحت جفر اور اکہ سمیت کچھ ساحلی شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہے انہیں بیت المقدس میں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کی اجازت بھی دے دی گئی یوں یہ لڑائی ہتم ہوئی ریچرڈ انگلین باپس چلا گیا ریچرڈ اور صلاح الدین آیوبی کی دن سالہ جنگ ہتم ہو گئے صلیبیوں کی واپسی کے بعد آیوبی بھی بے فکر ہو کر گھر واپس جا سکتے تھے صلاح الدین دمشق پہنچ گئے لیکن ان کے دل میں ایک حلش تھی سلطان کو حج کی بہت عارض ہوتی لیکن اپنی مصرفیت کی وجہ سے وہ اب تک حج نہیں کر سکے تھے جب وہ دمشق واپس پہنچے تو اس سال بھی حج پر جانے کا وقت گزر چکا تھا سلطان بہت روئے اور جب حاجیوں کا ایک کافلہ واپس آیا تو سلطان اس کے استقبال کیلئے بہت دور تک گئے اور ایک ایک حاجی سے مل کر روئے واپسی پر انہیں بہارف ہو گیا شاید انہیں سردی لگ گئی تھی وہ اس بری طرح بیمار ہوئے کہ کوئی غوش نہ رہا حالت یہ تھی کہ حافظ قرآن ان کے سرحانے بیٹے مسلسل تلاوت کرتے رہتے جبکہ دمشق شہری روزانہ ان کی حریت دریافت کرنے گھر کے دربازے کے باہر جمع ہو جاتے چار مارد گیارہ سو تیرانوی کی صبح سلطان نے آنکھی کوری تلاوت سن کر مسکرائے پھر ان کے لب ہلے جیسے وہ کچھ پڑ رہے ہیں پھر ان کی روح پرواز کر گئے شہر کے لوگوں کو سلطان کی وفات کا علم ہوا تو وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور داڑے مار مار کر رونے لگے سلطان کو دمشق میں ہی دفن کیا گیا سلطان سلہودین ایوبی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دشمنوں سے اچھا سلوک کیا تھا اور انتہائی مجبوری کے علاوہ کبھی تلوار نہیں اٹھائی تھی لیکن مغرب میں کچھ لوگوں نے فلسطین پر مسلمانوں کی کنٹرول کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور اسے انا کا مسئلہ بناتے رہے انیس سو سترہ میں پہلی جنگ عظیم کے دوران فرنسیسی اور برطانوی فوجیوں نے ترکی کی سلطنت عثماریہ کو شکست دے کر عرب حتہ اس سے چھین لیا حلان کی پہلی جنگ عظیم کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی پھر بھی فرنسیسی جنرل ہنڈی گریت دمشق میں سلطان ایوبی کی قبر پر گئے اور اسے ٹوکر مار کر بولا ہم واپس آ گئے ہیں آج بھی کچھ لوگ سلطان کو ایک ایسے شہس کے روپ میں پیش کرتے ہیں جو غیر مسلموں کا دشمن اور دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کا جنون رکھتا تھا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلطان سلہ ایوبی نہ تو کسی کی دشمن تھے اور نہ ہی انہیں دنیا کی دولت اور فتحات سے کوئی غرص تھی وہ ان انسانوں میں سے تھے جنہوں نے دوسروں کو مٹھکلات سے نکالا اور جب وہ دنیا سے گئے تو ایک بہتر دنیا چھوڑ کر گئے جس میں ہم اور آپ امن سے رہ سکیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب پھیجئے گا اللہ حافظ